کانے کے ایک لکمے میں ایک بالیا ریت کا ذرا آ جائے تو پورا نیوالا پینگ دیا جاتا ہے تو پھر تمہاری روح کیسے الودہ غزہ برداشت کر سکتی ہے اگر تیرے پاس ڈال نہیں تو تلوار کے سامنے مت آ چونکہ تلوار اگر تیز ہو تو یہ کاٹنے سے نہیں شرماتی جب دروازہ کلا ہوا ہے تو تم اس طرح قیت خانے میں کیوں پڑے ہو ڈر کی سوچ اور کشمکش سے باہر نکلو اور خاموشی میں زندہ رہو بلبل کو اس کی سریلی آواز اور میٹے گیت کے لیے قیت کر دیا جاتا ہے کیا کسی نے سنا ہے کہ کبھی کسی نے کوئے کو پنجرے میں ڈالا ہو جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں پر لان تانت کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی فرد کی عیب پوشی کرنا چاہتا ہے تو اسے معیوب لوگوں کے عیب پر بھی بات کرنے کی توفیق بخش دیتا ہے جس شخص کا مزاج فاسد اور طبیعت بیمار ہوتی ہے وہ کسی کی تندرستی پسند نہیں کرتا جو شخص یہ کہے کہ ہر چیز حق ہے وہ احمق ہے اور جو یہ کہے کہ ہر چیز باطل ہے وہ شکی ہے کتنے ہی متقی ہو جاؤ مگر نفس سے کبھی بے فکر نہ ہونا خواہش کسام کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اجدہہ بن کر تمہارے کھابو سے باہر ہو جائے گا اگر تو غرور کو اپنے سر سے نہیں نکالے گا تو بعد میں آنے والے لوگ تیرے حال سے عبرت حاصل کرے گے سورج کی تعریف دراصل اپنی آنکھوں کی تعریف ہے پتر موسمِ بہار میں بھی سرسبز نہیں ہوتا خاک بن جا کہ تجھ سے رنگ آرنگ پول کھلے اللہ والوں کی باتیں سکونِ کلب عطا کرتی ہیں اور اہلِ ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اتمینانی پائدہ کرتی ہیں جس رخص کے اپنے آمال ہیوانوں جیسے ہوتے ہیں وہ شریف النفس انسانوں کے بارے میں بدگمانی سے کھام لیتا ہے کتہ چاہے کتنا ہی تربیت یافتہ ہو جائے مگر اس کی گردن سے زنجیر الگ نہ کرو ٹوٹے ہوئے دل سے نکلنے والی فریاد ست سالہ عبادت سے زیادہ اثر رکھتی ہے اگر تمہاری انا تمہاری رہنما ہے تو پھر مدد کے لیے قسمت کی طرف مت دیکھو لا زوال خوبصورتی صرف دل کی خوبصورتی ہے صرف دل سے ہی تم آسمان کو چو سکتے ہو موسیقی